موسیقی 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 چینی اور کالا نمک اور یہ دو آئٹم ایسی ہیں یہ حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں آپ ضروری نہیں اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ یہ اتنا ڈالیں گے یہ اتنا ڈالیں گے ہی حسب زائقہ ہے اور مجھے ایک لیٹر جوس بنانے کے لیے کم از کم دو کھیرے اور دو لیمون چاہیے پتلانے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم کھیرے کو اچھے سے چھین لیں گے اس طرح اس کی جھاگ نکال لیں گے جس میں تھوڑا بہت کرواپن ہے یا اس طرح چیز ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب اس کو نکال لیں گے جناب اور یہ ضروری ہے اس کا جو کرواپن ہوتا ہے کھیرے کا وہ کم ہو جاتا ہے اب بری ایک بری چھلکہ جناب ان کا چھلکہ اور تاب لیں گے ہمارے ہمارے بہت اچھا ہے یہ سکین کے لیے بھی اچھا کیرہ اسی طرح سے اس کی بھی جھاگ نکال لیں گے اس کو بھی اسی طرح سے چھیل لیں گے جس میں جناب آگے رمضان کا مہینہ رہا ہے گرمیوں میں اور یہ جناب میدے کو بہت تسکین دے گا آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہونے لے گا اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور واقعی میں جناب لوزہ کھولنے کے بعد آپ کو مزہ آئے گا آپ کے میدے میں جتنی بھی گرمی شرمی آپ کو فیل ہوگی پورا دن میں وہ ایک دم سے جناب آپ کو اتنی تسکین ملے گی کہ آپ کو واقعی میں مزہ آئے گا ضروری نہیں کہ آپ نے افطاری میں پینا آپ سہری میں بھی بھی پی سکتے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے بھی آپ پی سکتے ہیں جناب اور سارا دن آپ کو جناب ٹھنڈک کا احساس ہوگا تازی کا احساس ہوگا لیں جی اور اس کی طرح میں باقی بھی اسی طریقے سے میں اس کو چھیل لوں گا اور لیں جی لیمن کے بھی میں دو دو پیس کر لوں گا کیونکہ ہم نے ان کا جوس لینا ہے لیں جی لیمن کے بھی کار لیا اور کھیر بھی میں نے چھیل لیا جیسے کہ میرے بھین اور بھائی اچھے سے جانتے ہیں کہ جی پدینہ بھی ہمارے آج میکل ہے بہت اچھے کھیرا بھی اور لیمن بھی اور سب سے اچھی بات کس میں ویٹامین سی ہے جو ہمارے سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور سب کا کمبینشن بہت آلیا جی لیں جی محلے میں اس کو بلینڈ کرنا ہے اس لیے اس کو سلائس میں کات لیں گے اس طریقے سے آپ سلائس کات لیجائے گا اس کے گول گول اس طریقے سے کاٹ لوں گا میں اور بہن اور بھائیوں آپ اس کو ایک دفاع ٹرائے ضرور کیجئے گا اور واقعے میں آپ کو مزہ آئے گا اور جب مزہ آئے تو مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا کہ واقعی عباس بھائی نے کو چیز بتائی ہے اور میں آپ کو ٹپس ایسا نہیں دیتا میں اس کو چیک کر کے استعمال کر کے پی کے اور واقعی مجھے تو بہت مزہ آیا اور میرا سارا دن بڑا اچھا گزرا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کی جائیں کیونکہ دیکھیں ہم بھی آپ لوگوں سے بابستہ ہیں اور جو چیز ہم لوگ خود کے لئے ٹرائی کرتے ہیں تو میرے بہن بھائی کیوں نہ اپنے لئے ٹرائی کریں تاکہ ان کو بھی تسکین ملے مزہ آئے اور انجوائی کریں اور جب اس کو ایک دفعہ بنا لیں گے نا اور پی لیں گے اور شور کہ آپ آپ کا دل کرے گا کہ جناب میں اس کو بار بار پی ہوں اور جیسے کہ آگے جون جلائی کا مہینہ بہت گرمی کا مہینہ ہے تو جب اس کو آپ روٹین بنائیں گے تو آپ کو واقعی میں جناب تسکین ملے گی تو گرمی کا بلکل احساس نہیں ہوں گا آدھے کیرے میں اپنے بلینڈر میں ڈالتا ہوں آدھے کیرے ہم لوگ دوسری درنگ بنائیں گے لیں جی اور اسی میں میں دو کھرے ڈالے میں نے اس میں ڈالوں گا جناب دو لیمن کا رس اس طریقے سے یہ جناب بہت آسان ہے جی اور بہت جلدی جلدی بن جاتا ہے اور یہ وہ چیزیں جو گرمی میں ہر کچھ میں پڑی ہوتی ہیں جناب خیرے بھی لیمن بھی پدینہ بھی لیں جی سیلن میں تو آپ لیتے ہیں لیتے ہیں جناب آج آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ پی کیسے سکتے ہیں اور اس میں ڈالے گا چند پتیاں پدینے کی یہ دیکھیں اتنا سا پدینہ جائے گا اس میں جائے گا جی ہاف ٹی سپون کارا نمک جائے گا یہ ہے جی ہاف ٹی سپون اور اس میں جائے گا جی 3 ٹی بل سپون چینی 1 2 3 3 ٹی بل سپون شگر ایڈ کر دی ہم نے اور اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند جائے تو آپ اپنے اس کے ساپ سے شگر زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے کم پسند تھی اس لئے میں نے 3 چمچ ڈالی اور یہ جی میرے پاس ایک لٹر پانی ہے یہ جگ جو نا میرے پاس ایک لٹر کا ہے یہ جناس پہ ڈالوں گا میں لے جناب ہمارا لٹر پورا ہو گیا ہے اب میں اپنے بلینڈر کو آن کرتا ہوں ایک اور خاصی بتاتا چلوں میں آپ کو کہ آپ نے کم از کم پانچ سے چھ منٹ بلینڈ کرنا ہے اس کو اگر آپ کی مشین گرم ہو جاتی ہے آپ اس کو روک روک کے 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا اس کو سپیس دے کے پیر آپ نے کرنے لیکن اس کو پانچ سے چھ منٹ بلینڈ دیں گے لیں جی کلر چک کریں کتنا خوبصورت ہے جی کیا بات ہے ابھی میں اس کو سٹین کروں گا سٹین کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں وہ کھیلے کا تھوڑا گودہ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کو سٹین کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا ایک چمچ کی مدد سے جناب اس کو اچھے سے ہنا لیں گے کیونکہ جو شربت ہے وہ سارا نیسے چلا جائے گودہ اس کے اوپر رہ جائے کیا بات ہے جناب میرے دموں میں ابھی پانی آ رہا ہے پتینے کی خوشبو سے لیمن کی خوشبو سے اور کھیلے کی خوشبو سے جناب یہ سارا یہ دیکھیں جی یہ گودہ ہے شربت ہمارا نیچے چلا گیا ہوگا ہے یہ ہے جی ہمارا مرددار قسم کا کھیلے کا جوس کیا بات ہے جی زبردست اس کو اچھے سے سٹین کر لیا اور اب ڈالتا جناب اس کو ایک جگ میں لیں جی اس کو میں اب ڈالوں گا برف اس میں نہیں جناب بڑا مزا آئے گا تھنڈا تھنڈا کمال کا جی بڑا کمال کا ٹیسٹ ہے بڑی کمال کی خشبو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ کلر دیکھیں جناب کتنا اٹریکٹیو کلر ہے تو بات بھی وہی آگی اگر کلر اچھا ہے جناب آپ کی چیز بھی بہت اچھی ہے لیں جناب ہم نے برف کچھ سے حل کر دیا اور یہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کھنڈا ہو گیا اور لیں جی میں اس کو سرف کس نے کیسے کروں گا با جی با کیا بات ہے جی زبردست کمال ہو گیا کیا اٹریکٹیو کلر ہے جناب لیں جی آپ اس پر میں ڈالوں گا آپ کوپ سورتی کے لیے برف تھوڑی تھوڑی آہا ہوا جی با کیا زبردست جناب یہ دیکھیں یہ لیں جناب کتنا خوب سورا لگ رہا ہے اور اب میں اس کو جناب ڈیکوریٹ کروں گا لیں جناب یہ دیکھئے گا واہ جی با کیا بات ہے جناب بہت اعلا اور اس میں بھی میں ڈال دا ہوں اسی طریقے سے لیں جی اس میں بھی ڈال دیتے ہیں کیا بات ہے جناب جب مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو مزہ آ جائے گا اور سال جناب ایک ایک سلائس ڈال لوں گا لیمن کا کیا بات ہے جناب اور ایک ایک لیمن جناب رکھیں گے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے واہ جی با ہاتھ ہی جی رکھیں گے دل تو نہیں چاہ رہا میرا کھیرہ رکھنے کے ایسے بڑا خوبصور لگ رہا ہے لیکن کھیرے کے ساتھ بھی اس سے زیادہ خوبصور لگے گا یہ دیکھئے گا واہ جی با اور اس کو بھی جناب ایسے رکھ دیتے ہیں جناب ایک ایک پتی پدینے کے رکھ دیں گے اس میں اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے کیا بات ہے جی بہت آلہ تو لیں جی یہ ہمارا زبردست کیرے کا جوس تیار ہے اور کیا بات ہے جناب لکچک کریں کتنی خوبصورت کتنی آلہ اور میں اس کو ضرور ٹیسٹ کروں گا رہا نہیں جا رہا جناب لیں جناب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیسا ہے کیا بات ہے جی کلر بہت آلہ بہت کمال واہ جی واہ واقعی مزے دار تسکین مل گئی بہت مزے دار اور میں یقین مانے آپ نے ایک طور ٹیسٹ کر لوٹ کیجئے گا آپ کو مزہ آئے گا بہت مزے دار ابھی کے لیے اجازت دیں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا کیا لکھئے گا ملتا ہوں نیکس بی کساب خدا حافظ خدا حافظ بچوں PHYP موسیقی